بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت قد فضل بہت شکر جس نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بیشمار نمتیں عطا فرمائی مالک سب کے اوپر اب نخاص کرم اور بیماروں کو شفائی کا برا خادرات عطا فرمائی نبی ہمارے دوست اخباب ہو سننے والے چاننے والے سب کے دلوں میں جو مرادیں شہدائی کر بلا کے سب کے سب کو پورا فرمائی سب کے راستے میں آنے والے دماغ تقریب کو دور کر کے آسانیہ پہتا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا ابو مسلم حولانی ان سے بوز رکھ دیتی یہ آپ رحمت اللہ علیہ کو زہر دیتی تھی کھانے میں بلا کر مگر قصر نہ کرتا تھا جب عرصہ دراز تک یہ موقع چلتا رہا تو کہنے لگی ایک دراز مدد سے میں آپ رحمت اللہ علیہ کو زہر دیتی چلی آ رہی ہے مگر آپ رحمت اللہ علیہ پر اصل انداز نہیں ہو رہا اور ارشاد فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ نے کہ الحمدللہ میں کھانے پینے سے قبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے زہر کا اثر ختم فرما دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و انا حبیب محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف پڑھ کر زہر بھی کھالے تو کوئی اثر نہیں ہوتا مگر ہم اتنا بڑا خطرہ کس طرح بول لیں کیونکہ ہمارا تو تجربہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی کوئی مرون غذاب کھالی تو پیر ہمیں گڑھ پڑھ ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام دیتو اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ ان کے زبانے دل پاکتے ہیں ہماری زبانے میں ماشاءاللہ جھوٹ گیبت چگلی گھالی گلوچ دل ازار بد احلاقی کون سا کام ہے جو اپنے زبانوں سے اور اپنے دلوں سے عطا نہیں کرتے اس لئے ہمارے زبان میں تاثیر نہیں ہے اور تاثیر کہاں سے آئے گی جب ہم اسی زبان سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اسی سے کسی مسلمان بہن بائی کو تکلیف بھی دے رہے ہیں عذاب بھی پچھا رہے ہیں اسی سے کسی بہن بائی کی گیبت بھی کر رہے ہیں چگلی بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی بتائیں گے اثر کہاں سے ہوگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بردن ہو اس میں آپ شراب ڈال دیں جو ہرام ہے پھر اس میں دودھ ڈالیں کہ دودھ تو علال ہے تو جب دودھ اس کے ساتھ گیا تو وہ بھی ہرام ہو گیا ایسے ہی ہمارے زبان ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے ہیں مگر جب ہم جوٹ بولتے ہیں فیبت کرتے ہیں چولی کرتے ہیں دوسرے کو گالی کلوج کرتے ہیں زبان تو ہماری گندی ہو گئے اور گندی جگہ پر اثر کہاں ہوگا اسی طرح ہمارا دل یہ اللہ سبحانہ وآلہ کا ٹھکانہ ہے مگر ہمارے دل میں کیا اللہ سبحانہ وآلہ کے لیے ہم نے جگہ رکھی ہوئی ہے دنیا اس میں بسی دنیا کی ہوا اشارت اس میں بسی دنیا کو بسانے کی عرضویں اس دل میں بسی دوسروں کو نقصان پچانے کی نیتیں اسی دل میں بسیں تو جب دل ایک ہے اتنی آپ نے دلے اس کو پر کیا ہوا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وآلہ کہوں ہے پاک دل میں اللہ سبحانہ وآلہ بسیرہ فرماتے ہیں کرم فرماتے ہیں رحمت کی نظر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتے تو زہر بھی اثر نہیں کرتا تھا اولیہ اکرام بھی کھاتے تو زہر اثر نہیں کرتا تھا ایک دون کا یقین کامل تھا کہ وہ دریاؤں میں بسم اللہ پڑھ کے کود جاتے تھے اور ہمارا یقینیں کاملی ہیں کہ اگر بسم اللہ پڑھیں پھر بھی کہتے ہیں پیچھے سے رسی بانت کے رکھنا کہیں ہم دو بھی نہ جائیں ہمارا یقینیں اتنا ہی ہوتا ہے جب یقینیں کامل کریں گے تو تب ہی بات بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حج کا کافرہ دورانے سفر ایک چشمے پر پہنچا معلوم ہوا کہ یہاں مہر طبیبوں کا کر ہے ان کے پاس جانے کا انہوں نے یہ ہیلہ نکالا کہ جنگل کی ایک لگری سے اپنے ایک ساتھی کی پنڈلی بار خراش لگا دی جس سے وہ فون الودہ ہو گئے پھر اس کو لے کر اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر آواز لگائی کہہ ساپ کے کٹنے کا یہاں علاج ممکن ہے آواز سوکر ایک چھوٹی سی بچی باہر نکلی اس نے پنڈلی کے زخم کو گھر سے دیکھتے ہوئے کہا اس کو سام میں نہیں کٹا بلکہ جس چیز سے اس کو خراش لگی ہے اس پر کوئی نر سام اشار کر کے گیا ہوگا اب یہ شخص بچے گا نہیں جب افتاب تلو ہوگا تو انتقال کر جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا سورج نکلتے ہی اس نے دا توڑ دیا تو یہ حکمت کہاں سے ملے پورے خاندان کو یہ چھوٹی سی بچی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکر سے آپ اپنے رب پر یقینیں کام کر کے پڑے دوستے دیکھیں آپ کا رب آپ کے لئے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد عزیل صلی اللہ علیہ وسلم بہدود روشریف کا سر سے پڑے ہر پرشانی نک تکلیف سے بچنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھتے رہے ہیں مالک فضل فرمائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں تو اس بات کو ذہنشین کر لیں کہ شکر کریں کہ شکر کریں اس رب میں آپ کی زبان خود توفیق عطا فرمائے گئے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں دروشی پڑھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی زبان کو اپنے ذکر پر لگا لیا ہے قبول کر لیا ہے یہ تھوڑی بات ہے انشاءاللہ معاملات بھی حل ہوں گے سب فرشانیاں میں دور ہوں گے ایک ہم اپنے غلطیوں کی وجہ سے ہمارت پیار کرتے ہیں مگر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جس ہمارت کو ہم نے سالوں سال لگا کر جمع کیا اپنے غلطیوں کی وجہ سے وہ ایک ہی دن میں حل ہو جائے تو سالوں سال لگا کر آپ نے اپنے غلطیوں کی امارت کو پیار کیا تو ایک ہی دن میں حل نمکن کچھ بھی نہیں ہے مگر تھوڑا سا سبر بھی تو کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی جو سلطر ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف دو کو پہنچے جا جو بھی چاہتا ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے چاہتا ہے ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں مگر رب تعالی ہمیں وہی عطا کرتا ہے جس میں ہمارے لیے بہتری ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے رضاقتح Cabinet را زی بینا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلللہ ہوا لحبیبِ محمد glory صلی اللہ الرحمن الرحیم سلللہ صلی اللہ و films محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے احلال اچھے کیلئے عدب سیکھیے اور بچوں میں عدب اور احلال پیدا کرنے کی کوشش کیلئے اپنا خیارہ کیے ہمیشہ خوش رہیے اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ کی خیر فرمائے ساتھ کے بچوں کو اور سارے دوست احباب کو سراتِ مشتقیل پر چلنا سب کے لئے آسان بنائیں پہنچگانا نماز ہم سب کو پننے کی توفیق اس سے کامر عطا فرمائیں جن کے بچے راہ راہ سے بٹر کر نشنے لگئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہی راہ ہدایت نصیب فرمائیں اپنا خیار رکھیں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راہ راہ راہیت موسیقی